کہ اللہ کے رسول صاحب کی حدیث ہے جس میں آتا ہے جو اپنے پڑوسی کے ڈیفنس میں مارا گیا پڑوسی کے اوپر ناجائز حملہ ہو رہا ہے اور وہ پڑوسی کو ڈیفنڈ کر رہا ہے پڑوسی کو بچانے کے لیے وہ اگر اس میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے وہ پڑوسی کوئی بھی ہو چاہے مسلم ہو ہندو ہو جہاں جہاں قرآن حدیث میں لفظ پڑوسی آتا ہے وہاں کوئی اس کے ریلیجن کا دسٹنکشن ہی جس میں سورہ نسا کی آیت ہے سورہ چار آیتوں میں چھتیس اللہ نے کہا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو وہ پڑوسی جو قریب ہے وہ پڑوسی جو انجان ہے یعنی ایک انجان قسم کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر لوگ کیر نہیں کرتے جن کے بارے میں جس کو شاید دھکا دے گیا آدمی ٹرین میں چڑھائے وہ ایک اس کا انجان قسم کا پڑوسی ہے بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ پڑوسی کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنے کہا گیا اور کہیں پہ دسٹنکشن نہیں ہے کہ وہ مسلم پڑوسی ہے تو گئے مسلم پڑوسی تو اس کے ساتھ اچھ مت رہو یہ نہیں ہے بلکہ جنرلی کوئی بھی پڑوسی ہے تو اس طرح کی حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل مجھے اتنی تاقید کر رہے تھے پڑوسی کے بارے میں کہ مجھے لگا کہ پڑوسی کو وراثت میں حق ملنے والا ہے انہیں ایسی فیلنگ آئی کہ جیسے ابھی تو اگلی ایک بات ایسے لگ رہا ہے کہ یہ آنے والی ہے کہ پڑوسی کا وراثت میں حق ہو گیا کہ میری پراپرٹی میں وراثت میں میری پڑوسی کا حق ہونے والا ہے اتنے زیادہ حفظ ہے یعنی ایسا لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو